پندرہ سیپٹمبر کو سکول کھولنے کے حوالے سے اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے گو کہ ار ایک صوبے کے اپنے اپنے ریزرویشن بھی تھی اپنے اپنے پروپوزل بھی تھی اور بلوستان گورنمنٹ نے اس حوالے سے ڈیڑھ ماہ قبل ہم نے ایک کمیٹری کانسٹیچوٹ کیا تھا اور ہمارے محترم ایجوکیشن منسٹر سرداری آرماندرن صاحب نے اس پہ انہوں نے کافی ہومورک کیا دیپارٹمنٹ میں اوور کیا اور کلسٹرز میں ٹیچرز کو ہم نے ٹریننگز دی کہ ایس او پیس کو کیسے میک شور کرنا ہے وہ ابزرف کیسے ہوں گی ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے اسادزہ پلس ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ اس کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے تو یہ ہمارے پروپوزلز تھے جو ہم نے سبمٹ کیے اور کنسینسز کے ساتھ کل یہ تہب آیا کہ پندرہ سیپٹمبر کو بلوستان میں بھی جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کول دیے جائیں گے اب اس میں جو پندرہ سیپٹمبر سے چونکہ ہم فیز وائز جا رہے ہیں کووٹ کے خطرات خطشات موجود ہیں میں آپ سے تھوڑا شیئر بھی کروں گا آگے اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے پندرہ سیپٹمبر سے نائن ٹین کالجز اور یونیورسٹیز یہ پہلے مرنے میں کول دیے جائیں گے اور اس کے بعد ٹوینٹی تھرڈ سے میڈل سکولز اور دین ترٹیت سے جو ہے ہماری جو پرائمری سکولز ہیں وہ بھی کیول دیے جائیں گے اب یہ فیزز رکھنے کا وجہ یہ ہے کہ ہم صورتحال کو دیکھیں گے کہ اس اسنا میں کہیں کرونا بڑھ تو نہیں جاتا ہیس او پیز ہم نے مکمل میک شور کرنے ہیں انشور کرنے ہیں اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے اس سلسلے میں بلوشتان گورننٹ سکولوں میں کالجز میں ہم ماسک پروائیٹ کریں گے ہینڈ سانیٹائزر کی اویلیبیلٹی وہاں پر میک شور ہوگی اور ہم نے کلسٹرز میں اسازہ کو جو ٹریننگ دیا ہے اس کے تحت وہ سٹوڈنٹس کو بھی اس بات کا پابند کریں گے اور خود بھی اس بات کا پابند ہوں گے کہ وہ یہ سو پیز ان پر عمل درامت کریں پہلے مرلے میں ایف اے ایف ایس ای ایک دن ان کی کلاسز ہوں گے اور اگلے دن بی اے اور بی ایس ایز کے کلاسز ہوں گے یعنی ایک دن چھوڑ کے تاکہ وہ جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے اس کو میک شور کیا جا سکے لیکن اس میں ہم نے پرنسپل سائیوان کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ مختلف کالجز میں جو سٹوڈنٹس کی سٹرینٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اگر کسی کالج میں ان کے پاس ایمپل سپیس ہے اور بیق وقت وہ ایک نارمل صورتی حال کے تحت آہ تعلیمی اداروں میں کلاسز کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں تو پھر ٹیک ہے وہاں میں لکھیں گے ہمارا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے آفیسر جا کے وزٹ کریں گے وہ مطمئن ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر الٹرنیٹ ڈیز کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اسی طرح سکولز میں بھی یہی طریقہ کار ہوگا اور سب سے زیادہ جو کنسر ہے ہمارا بچوں کے حوالے سے ہے پرائمری سکولز چونکہ بچے جو ہے وہ زیادہ ولمرے بلہ کووٹ کی حوالے سے گو کے پلوستان میں یہ اللہ کا کرم رہا ہے کہ جتنے بھی ریپورٹڈ کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں ایک سے دس دالہ بچوں کے ان میں کرونا کا جو تناسو براہ ہے ریپورٹڈ کیسز میں سات پرسنٹ رہا ہے لیکن فٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ زیرو پرسنٹ رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے اس ڈیٹا کی بنیاد کے باوجود بھی بچوں کا بھی یہ ہوگا کہ الٹرنیٹ ڈیز میں مختلف کلاسز کیونکہ بلوستان کے روریلیاز میں ایسے سکولز ہیں جہاں ایک سے دو ٹیچرز زیادہ نہیں ہے اور دو ٹیچرز جو ہے وہ تمام ایسے سو پیس پہ عمل درامت کرانا بچوں کے لئے مشکل ہوگا تو اس سٹینٹ کو مت نظر رکھتے ہوئے آہ بچوں کی تعداد اسکول میں کم رکھتے ہوئے الٹرنیٹ ڈیز میں کلاسز ہوں گے اگر کسی اسکول میں روریلیاز میں بچوں کی تعداد کم ہے تو پھر ٹھیک ہے ریگولر بیسز پہ نارمل آہ جو اسکول کے نظام اوقات ہوتے ہیں اسی کی مطابق وہ ان کو تعلیم فرام کر سکتے ہیں بچوں کی حد تک پرائمری سکول میں استاد تو ویسے بھی پیرنٹس کا درجہ رکھتا ہے لیکن اب زیادہ ان کے اوپر آہ ایک برڈن آ رہا ہے کہ بیق وقت پرائمری سکول میں استاد ٹیچر بھی ہوگا اور ان کا پیرنٹ بھی ہوگا ایز اپ پیرنٹ جو ہے بچوں کا ماسک کا استعمال سینیٹائزر سوشل ڈسٹینسنگ اور بچوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے سے روکنا یہ استاد کی ذمہ داری ہوگی اور ہمارے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو ٹیم میں ہیں وہ آہ سرویلنس ٹیم میں امنی کانسٹیچویٹ کی ہیں وہ وہاں پہ مختلف اوقات میں سرپرائز ویزٹ کرتے ہوئے اس تمام جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیتے رہیں گے ہمارا ایک خدشہ تھا ہماری ریزرویشن تھے کہ فوری طور پہ سکول نہ کھولے جائیں اور اس کی وجہ بنی ہے پچیس اگست کے بعد ولوشتان میں اگیم کرونا کے کیسز کا بڑھنا خصوصا سپٹمبر میں سپٹمبر کے جو پہلا ہفتہ رہا ہے اس میں آپ کے کیسز بڑھے ہیں ہم نے دوہزہ ساتھ سو پچھتر ٹیسٹ کنڈکٹ کیے ہیں اس ایک ہفتے میں اور اس میں چار سو چالیس کیسز وہ پوزیٹیو ریپورٹز ہوئے ہیں جو بنتے ہیں سولہ پرسنٹ اور اسی ایک ہفتے میں چار ڈیٹس بھی ہوئے ہیں جبکہ پچھلے مہینے اگست میں پورے مہینے میں پانچ ڈیٹس ہوئے تھے سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں چار ہو گئے ہیں اگست کے پہلے ہفتے میں ایک ڈیٹس واقع ہوا تھا تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں اگست میں ہم نے کیے تھے بائیس سو ستتر ٹیسٹ اور اس میں ٹوٹل کیسز ریپورٹ ہوئے تھے صرف اور صرف نائنٹی ٹو جو بنتے تھے چار پرسنٹ یعنی پچھلے مہینے چار پرسنٹ کا آپ کا آہ کرونا کے اضافے کا تناسب رہا اب سولہ پرسنٹ ہے اس ایک ہفتے میں اگر اس تناسب سے کیسز بڑھنا شروع ہوئے تو ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں خدا نا خواستہ واپس جون اور میں کی جو ایک کنڈیشن تھی جو ایک صورتحال تھی اس میں ہم واپس نہ چلے جائیں اسی طرح ریکوری ریٹ جو ہے ہمارا 91% سے ڈیکلائن ہو کے 89% پر آیا جو اگین زیادہ تو فرق نہیں لیکن تشویش کی بات ضرور ہے ایکٹیو کیسز جو ہمارے نو سو پچاس نو سو ساٹھ کے ایوریس میں رہ گئے تھے وہ بھی بڑے ہیں اور وہ اب ہو گئے ہیں تیرہ سو پندرہ یعنی 365 ایکٹیو کیسز کا اضافہ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے ہم عوام سے گزارش کر رہے ہیں ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ عوام ایس او پیس کا خیال رکھیں ایک نئی سرچ کرونا میں آ سکتی ہے میں نہیں بتا رہا یہ جو ڈیٹا ہے وہ یہ بتا رہا بولار میڈیکل کالیج سٹوڈنٹس کے کنسرنس تھے ان کی ایشیوز کافی عرصے سے وہ مختلف مرائل میں اتجاج بھی کرتے رہے اب بھی انہوں نے اتجاج کیا بھوک ارتالی کیمپ انہوں نے اسٹیبلش کیا اور چونکہ یہ جو یونیورسٹی ہے میڈیکل اس گورنٹ بائی آنوریبل گورنر صاحب تو ہم اس میں ڈائریکٹ جو ہے آہ زیادہ آہ اس میں نہیں ہو سکتے تھے اور جو ان کے کنسرنس تھے ایشیوز تھے ہم گورنر سیکٹریٹ میں گورنر صاحب سے آہ ہم نے ہمیشہ وہ ٹیک اپ کیا تو کل وزیر علیہ بلوستان جام کمال صاحب نے جتنے بھی سٹوڈنٹس ایمپلائیز ہیں اور جو ڈاکٹرز ہیں ان کے ایک مشترکہ وفظ کو انوائٹ کیا سی ایم سیکٹریٹ اور ایک آہ ایک تفصیلی نشست ہوئی اور اس میں آہ ان کے جو مین جو ڈیمانڈز تھے خصوصاً ان کا ایک ایم ڈیمانڈ تھا کہ جو ایکٹ ہے آہ بولا یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کا اس میں امینڈمنٹ انہوں نے پروپوس کیے تو یہ جو ان کا مطالبہ ہے ہم نے قبول کیا اور نائن سپٹمبر کو جو کیابنٹ کا میٹنگ ہے اس میں اس کو ہم ٹیبل کریں گے اور اس میں جو ابحام ہیں جو ایمبیکویٹیز ہیں جو رکاوٹ ہیں سٹوڈنٹس کے آگے بڑھنے میں جو اکثر سٹوڈنٹس کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ آکے درنا دیتے ہیں یا اتجاج کرتے ہیں یا کلاسز کا وائی کارڈ کرتے ہیں یہ ایمبیکویٹیز ہم نے ختم کرنے کا فیصلہ کی ہے اور فوری طور پر ایک نوٹفیکیشن کے تحت جو ایمپلائیز کو درپیش مسائل تھے وہ ہم نے حل کی ہے اس ایکٹ میں سیکشن ففٹی تری ہے ریموول آف ڈیفیکلٹیز اس کے تحت گورنر صاحب سے ہم نے ٹیک اپ کیا اور ریموول آف ڈیفیکلٹیز کے تحت جو جو بھی ہیڈلز جو جو رکاوٹ ہیں سٹوڈنٹس یا ایمپلائیز کے رستے میں حائل تھے وہ ہم نے اٹھایا دی ہیں مزید ان پرنسپل جو امنٹمنٹ ہے ایکٹ اس کو ہم امنٹ کریں گے یہ ٹیبل ہو رہا ہے اور وزیرعالہ بلوستان جام کمال صاحب کا یہ کمیٹمنٹ ہے کہ اتجاج ہو یا نہ ہو ہم نے اس امنٹمنٹ اس ایکٹ کو ہم نے امنٹ کرنا ہے اور سٹوڈنٹس کے مسائل کرنے ہم چاہتے ہیں بلوستان گورنمنٹ جو ہم نے یونیورسٹیز کو جو ان کی گرانٹس میں ہم نے اضافہ کیا ہے تعلیمی بجٹ میں ہم نے تیرہ پرسنٹ اضافہ کیا ہے سٹوڈنٹس کو تعلیم دینے کے لیے ان کو تڑوں پر بٹانے کے لیے نہیں ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے سٹوڈنٹ کا ایک منٹ بھی وہ ضائع ہو تو یہ ہماری کمیٹمنٹ ہے ہم نے ان کے ساتھ کمیٹمنٹ کیے ان کا بڑا شکر گزار ہے انہوں نے بھوک ارتال کم کل ختم کیا ایک اور ایشو ہمارے سابق رکن بلوستان اسمبلی عبدالمجید خان اچکزی صاحب بیس جولائی دوہزار سترہ کو آپ سب جانتے ہیں کوئٹا میں ایک لینڈ پروزل نے ایک جو جو پولیس سارجنٹ تھے ٹریفک کے ان کو پچل دیا تھا پھر یہ کیس جو ہے عدالتوں میں چلتا رہا تو چند روز قبل کوئٹا کے مارڈل کوٹ نے اس پہ فیصلہ دیتے ہوئے آہ اکیوزڈ آہ مجید اچکزی صاحب کونوں نے بہائزت بری کیا ہے اب اس کے بعد چونکہ اس میں ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ فریق تھی پارٹی تھی پولیس ڈپارٹمنٹ نے کل یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آئیر ووٹ میں اپیل پہ جائیں گے اور میڈیا نے کل اس پہ پوچھا ہے ہم نے میڈیا کو ریسپانڈ کیا ہے بلوستان گورمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے میرٹ پہ لیگل رائٹ کے طور پہ ایک کل سے یہ ایک تصور قائم ہوا ہے یا کوئی میسج اس طرح کنوے کرنے کی کوشش کی ہے یا اس کو اس طرح بائی کیا گیا ہے کہ بلوستان گورمنٹ شاید کسی کو وکٹمائز کرنا چاہ رہا ہے یا کسی کے ساتھ اختلاف ہے ہم واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ بلوستان گورمنٹ کا کسی فرد وائد کے ساتھ کسی کے ساتھ نہ ہمارے اختلاف ہے نہ کوئی ایسا ہیشو ہے یہ جو اویلیبل ریمیڈیز ہیں ان ہمارے جو لیگل سسٹم میں وہ یہی ہیں کہ ایک کوٹ میں آپ جاتے ہیں وہاں سے آپ کے اگنسٹ فیصلہ اگر اوہا جاتا ہے تو اس سے جو آئی ایر فورم ہے وہاں میں جا کے آپ اپنا اپیل جو ہے دائر کرتے ہیں یہ ایک سسٹم ہے آئے روز ار فرد ار ادارہ ار انٹیٹی کوئی کارپریشن ہے سیول کیسز ہیں یا کرمنل کیسز ہیں جو بھی مقدمات ہیں اس میں ایک طریقہ کا رائج ہے اسی ریمیڈی کو بلوستان گورنمنٹ نے عمیل کیا اور میڈیا نے کل یہ بھی کچھ سوالہ تترائے کہ شاید بلوستان گورنمنٹ نے محترم مجید اچکزی صاحب کو فیور دیتے ہوئے ایسا اٹموسفیر پیدا کیا گورنمنٹ نے انفلوینس کیا اس کیس کو اور وہ بری ہو گئے یہ تصور بھی غلط ہے نہ میں کسی کو انفلوینس کیا ہے نہ عدالتی معاملات میں بلوستان گورنمنٹ نے کبھی مداخلت کی ہے نہ کرے گیا اور نہ ہی ہمارا کوئی رائٹ بنتا ہے عدالتیں آزاد ہیں اپنے طور پر جو فیصلے کرتے ہیں میرٹ پر کرتے ہیں ایک طریقہ کار ہے ایویڈنس لیڈ ہوتا ہے اور میرٹ پر دیکھتے ہوئے عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے گورنمنٹ اس کو آگے ہم اپیل میں جا رہے ہیں آگے بھی آنوریبل آئی کورٹ نے اس پر فیصلہ کرنا ہے جو بھی فیصلہ کرے گا لازم بات ہے وہ قابل قبول ہوگا ہم سب کا احترام کرتے ہیں عدالتوں کے احترام کرتے ہیں یقین نہیں رکھتے اور کسی کو فیور دیتے ہوئے ان ڈی فیور پہ بھی ہم یقین نہیں رکھتے ہمارا فوکس کسی بھی اختلاف پہ نہیں ہمارا فوکس صرف اور صرف بلوستان گورنمنٹ کو جو اسکیمات ہیں جو ڈیولپمنٹ ہے بلوستان میں جو پاورٹی ہے جو انیمپلائیمنٹ ہے اس کے خاتمے پہ ایلتھ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو بہتر کرنے پہ انڈسلائزیشن کی طرف جو ہماری سکیمات ہیں پچیس سو کلومیٹر ہم نے پچھلے سال انفرارسٹرکچر ڈیولپ کیا ستائیس سو کلومیٹر صرف پروینشل پی ایس ڈی پی سے ہم کر رہے ہیں تعلیمی دارے بنا رہے ہیں اپنے لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں آئے روز جابز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اناؤنس ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ سارے جابز ہم میرٹ پر اپنے نوجوانوں کو فرام کریں گے یہی ہمارا موٹو ہے یہی ہمارا پالیسی ہے یہی ہمارے سٹیٹیجی ہے اور اگین آخر میں جیسے میں نے گزارش کی آپ سے کہ سبٹمبر کے پہلے ہفتے میں ہمارے کیسز جو ہے گزشتہ دو ماہ کے مقابلے میں پر ویک تناسب کے لیے سے اس میں اضافہ ہوا ہے اور اضافہ یہ اگر آگے بڑھتا جاتا ہے تو مشکلات کا سامنا ہمیں ہوگا خدا نا خواستہ اور پھر کوئی اب تک ویکسین آیا بھی نہیں ہے لوگوں کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ واحد جو ٹریٹمنٹ ہم نے جو فرام کیا یا جو کر سکتے تھے یا جو دنیا کر رہی ہے وہ صرف اور صرف یہ کہ لاک ڈاؤن کی طرف جایا جائے اگر آلات اس طرح بگڑتے رہے عوام نے تعاون نہیں کیا کیسز بڑھتے رہے تو پھر عوام کے ہی تحفظ کی خاطر ہمیں اگر